درخواستہ بھئی انجری سے کہ مہربانی سے وہ آج کے دوسرے قلمے کے لیے بھئی آلیور کے لیے دعا میں رہنمائی کریں اس کی زبان کا ذمہ لے خدام اور خدام کلام اس کا تیری طرف سے ہو سب کو اتمنی دے آمین سو میں دعوت دوں گا بھائی علی وراصد کو کہ وہ آئے اور خدا یسم مسیح کی زبان مبارک سے ادا کیا جانے والا دوسرا قلمہ بیان کریں کہکے سو مجھ پادری صاحب آپ کا ابھی موری کا دیدی نے بڑی خوبصورت ایک ذات جو پہلا قلمہ ہے وہ بیان کیا موافع کے بارے میں تو اب دوسرا قلمہ جو ہے وہ ہم سنیں گے جو نجات کے بارے میں ہے آئیے سے پہلے کہ میں کچھ کہوں اس قلمے کے بارے میں اپنی آنکھیں بند کریں اور ایک چھوڑی سی دعا کرتے ہیں خدا منز زندہ جلالی آسمانی باپ میں دل کی گرانیاں سے شکر مبارد کہ تُو نے مجھ جیسے ناچیز کو آپ نے جلال کے لیے استعمال کیا ہے اے خدا خدا میں جانتا ہوں کہ میں ناچیز ہوں مواقیر ہوں لیکن اے خدا خدا میں تیری حکمت اور تیری دنائی اور تیری شکت مانگیتا ہوں کہ جب تیرا قلام لوگوں کے سامنے شیح کرتا ہوں تو اے جلالی آسمانی باپ جو کچھ میں کہوں وہ میری طرح سے نہیں بلکہ اے خدا خدا تیرا قلام جو مجھے ہدایت کرے اور جو کچھ تیرے قلامیں جو باتیں تیرے قلامیں لکھی ہیں وہی ہوں یہ سب کچھ مانگ دیتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے قلام یہ سمسی کے وسیلے سے آمین قلام یہ سمسی کی زبان مبارک سے سات کلمات جو سلیپ پر کہے گئے ان میں سے دوسرا کلمہ جو ہے اس کا بیان ویسے تو چاروں اناجیل میں ہے چار کی چار گاسپلز جو ہیں ان میں بھی ہے لیکن اپنی ہدایت کو راہمائی کے لیے آج ہم لکہ رسول کی انجیل اور اس کا تئیسوں باب اور اس کی انتالیسویں آیت سے اس کلمے کے لیے دیکھیں گے کہ خدا ان کا قلام کیا کہتا ہے مقدس لکہ رسول کی انجیل یا جیسے پادری صاحب کہتے ہیں کہ لکہ کو رسول نہیں بلکہ طبیب کہنا چاہیے مقدس لکہ طبیب کی انجیل اور اس کا تئیسوں باب اور اس کی انتالیسویں آیت میں یوں لکھا ہے پھر جو بدکار سلیپ پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانہ دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈٹھتا حالانکہ اسی سزا میں بیفتار ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں پا بدلہ پا رہے ہیں لیکن اس نے تو کوئی بیجا کام نہیں کیا پھر اس نے کہا ہے یسو جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا اس نے اسے کہا یہ اکلامی اسمسی کے انفاظ ہیں میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فرطاس میں ہوگا ابھی چار دن پہلے ہم نے خجوروں کا اتوار یا پانسنڈے جو ہے اس کو منایا خدا انی اسمسی بڑے شہانہ طور پر یروشلی میں داخل ہوتے ہیں اور جب داخل اس شہر میں ہو رہے ہیں تو اس سے پہلے ہی ایک بڑا حجوم ایک بہت بڑی بھیڑ جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہے اس بھیڑ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خداون یہ سمسی سے اتنا پیار کرتے ہیں ان کی عقیدت جو ہوا اس طرح سے ہے کہ انہوں نے اپنے کپڑے جو ہیں وہ خداون یہ سمسی کی راہ میں بچھائی عقیدت اس طرح سے بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے درختوں کی ڈالیاں کاٹ کر جو ہیں وہ بھی راہ میں بچھائی اور ہوشانہ ہوشانہ کے نعرے لگتے رہے کچھ لوگوں نے یہ نعرہ بھی لگایا کہ ابن دعوت کو ہوشانہ اور یہ ایک ایسا محول تھا جس میں یہ سمسی واقعہ ہی سچ میں ایک بادشاہ کے طور پر جو ہے وہ یرشلے میں داخل ہو رہے ہیں لیکن یاد رکھیے جیسا پادری صاحب نے پانچ سنڈے کے دن بیان کیا تھا کہ جب یہ سمسی بادشاہ کے طور پر یرشلے میں داخل ہوتے ہیں تو یہ ایک ایسی بادشاہ ہی نہیں ہے جو حکومت کرنے کے لیے جو محکوم کرنے کے لیے آتا ہے بلکہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو خدمت کرنے کے لیے آتا ہے اب یہ یاد رکھیے کہ یہ دن چار دن پہلے ایک بھیڑ جس میں سارے لوگ ایسے شامل ہیں جو خداون یہ سمسی کے ساتھ حقیدت رکھتے ہیں اور پھر آج کا دن ہے جب یہ سمسی کو سلیپ دیا جانا ہے آج بھی ایک بھیڑ جو ہے ان کے ساتھ جو ہوا شامل ہے لیکن جب وہ یرسلم سے باہر نکلتے ہیں خداون یہ سمسی کو سلیپ دینے کے لیے تو اس بھیڑ میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں سارے کے سارے نہیں لیکن بہت سارے جن لوگوں کی یہ کہہ لیجی کہ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو یسو مسی پر تھٹھے وازی کر رہے ہیں ان کو برے الفاظ جو کہہ رہے ہیں گالیاں بک رہے ہیں تمسکر اڑا رہے ہیں ان کی تزہیق کر رہے ہیں اور طرح طرح کی جو ہیں وہ بولیاں بول رہے ہیں کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو آپ نے آپ کو بچا اور جو لوگ سپاہی اس بھیڑ میں شامل ہیں اس بھیڑ میں جو ہے وہ سردار کہن ہائی پریس جیسے ابھی دیدی نے کہا کہ وہ بھی شامل ہیں اور سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ خداون یہ سمسی کا تمسکر اگرانے کے لیے وہاں پر جبا ہے لیکن اس بھیڑ میں ایک بہت چھوٹی سی مقدار ہے جو خداون یہ سمسی کے ساتھ ہے ان میں کچھ عورتیں شامل ہیں اور خداون یہ سمسی کی ماں شامل ہے جو اس بھیڑ میں ہے اس کے علاوہ خداوندیہ سمسی کے جتنے شاگر تھے وہ سب ڈر اور خوف کی وجہ سے خداوندیہ سمسی کو چھوڑ کر وہاں سے جا چکے تھے لیکن اس بھیڑ میں یاد رکھی کہ ایک شاگر جو ہے وہ ضرور شامل تھا اور وہ تھا جو ہنہ جو جس کو خداوندیہ سمسی نے پھر اپنی ماں جو ہے وہ ان کے سپلد کی تو وہ شاگر جو ہے وہ اس بھیڑ میں بھی شامل ہے اب جب یہ بھیڑ چلتی چلتی اس مقام پر پہنچتی ہے کھوپڑی کے مقام پر پہنچتی ہے جہاں یہ سمسی کو سلیب دینا ہے تو وہاں پر یہ سمسی کو سلیب دیا جاتا ہے اور دو ڈاکو یا دو بدکار جیسے کہ جیل مقدس میں اس کا ذکرہ آیا ہے ان کو ایک کردائیں اور ایک کو بائن طرف جو ہے وہ لٹکایا جاتا ہے ان دونوں ڈاکو کو بدکار جیسا کہ کہا گیا ہے بدکار کے بعض اوقات اردو میں جو مانی ہیں وہ کچھ اور بھی لیے جاتے ہیں لیکن بد کا مطلب برا اور کار کا مطلب کام وہ لوگ جو بدکار یا جو برے کام کرتے ہیں تو اس لیے جو ڈاکو جو ہیں وہ کہیں پہ یہ لفظ درہ کر ڈاکو کا استعمال ہوا ہے اور کہیں پہ یہ لفظ جو ہے وہ بدکار کے طور پر استعمال ہوا ہے تو ایک کو بائیں طرف اور ایک کو دائیں طرف جو ہے وہ لٹکایا جاتا ہے اور یہاں پر یہ جو میرا تھیم ہے آج کا وہ شروع ہوتا ہے کہ ایک ڈاکو جو ہے وہ خدا اندیس مسیح کو جیسے کہ بھیڑ میں لوگ جو ہیں وہ لان تان کر دے تھے اسی طرح لان تان کرتے ہوئے اور تانہ زنی کرتے ہوئے خدا اند کو کہتا ہے کہ کیا تو مسیح نہیں ہے اور اگر تو ایسا ہے تو پھر آپ نے آپ کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا زندگی کی جو خواہش ہے اس ڈاکو کے بھی ذہن میں ہے لیکن ایک طریقہ تار جو ہے وہ نیگٹیف استعمال کر رہا ہے اور تانہ زنی کر رہا ہے کہ خدا اند سے یہ کہتا ہے کہ اگر تو مسیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکچولی وہ اس پہ ایمان نہیں رکھتا لیکن دوسرے ڈاکو کلام مقدس میں آیا کہ دوسرے ڈاکو نے جھڑک کر سختی سے اس کو معنی کیا اور کہا کہ یوں کہہ لیے کہ جیسے پجابی میں ہم کہتے ہیں کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تجھے جو اپنی واجبی سزا جو ہے وہ بھگت رہا ہے تجھے جو سزا ملی ہے وہ تو اسی ان کاموں کی سزا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈاکو جو ہے اس نے کسی نہ کسی طریقے سے خدا اند ییسو کے بارے میں یہ جو بات ہے وہ سنی ہوگی کہ ییسو مسیح ایک نبی ہے ییسو مسیح خدا اند ہے اور اسی لیے اس نے اسے کہا کہ تُو خدا سے بھی نہیں ڈرتا کہ تُو یہ انفاظ بولتا ہے اور پھر جب اس نے یہ ساری بات کہہ لی تو اس نے خدا اند ییسو مسیح سے کہا کہ اے ییسو جب تُو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد رکھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے ڈاکو اس ڈاکو نے خدا اند ییسو مسیح کو یہ کہا کہ جب تُو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ڈاکو جو ہے وہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ مسیح خدا اند ہے وہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا اند ییسو مسیح دوبارہ واپس آئے گا اور اپنی بادشاہی میں آئے گا اور اس بادشاہی کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ اپنی اس بادشاہی کو مجھے یاد رکھنا ہے اس کے ایمان کی مثال دیکھئے اس کے ایمان کی جو ہے کیا کہیں گے اس کو کہ اس کی کاملیت دیکھئے کہ وہ ساری زندگی تو شاید اس نے برے کام کیے ساری زندگی تو وہ ڈاکیں مارتا رہا اور جب آخر کار اس کے کاموں کا نتیجہ ملا جب اس کو سزا مل گئی لیکن پھر بھی آخری وقت میں اس نے خدا نے یہ سمسی کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہوئے اس پر ایمان لایا اور یہ اسی ایمان کے وسیلے سے ہی اس کو نجات ملی جیسا کہ ہم بائیول مقدس میں ایمان کے حوالے سے پوری بائیول مقدس پرانہ اہر نامہ اور نیا اہر نامہ جو وہ بھرا پڑا ہے جیسے کہ ایمان ہی کے وسیلے سے سارا کو جو ہے وہ اس کا بیٹا اس کی آخری عمر میں ملا ایمان ہی کے وسیلے سے زکائی جو ہے اس نے نجات پائی ایمان ہی کے وسیلے سے ہم جو ہیں وہ راست باز ٹھہرتے ہیں اور اسی طرح سے آپ اس عورت کو جس کے بارہ برس سے خون جاری تھا وہ بھی ایک بھیڑ میں کودتی ہوئی یہ سمسی کے پاس آتی ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ خدا نے یہ سمسی کو کسی نہ کسی طریقے سے دیکھے خدا نے یہ سمسی تک کسی نہ کسی طریقے سے اس کی رسائی ہو وہ کسی نہ کسی طریقے سے خلاو نیسو مسیح کی کو چھو لے یا اس سے بات کرے یا اس سے اپنی بیماری کے متعلق بتائے اور آپ جانتے ہیں کہ اس عورت کی بیماری کچھ اس طرح سے تھی کہ وہ کسی اور سے اس کا ذکر بھی نہیں کرتی تھی لیکن وہ انجیل مقدس میں اس کا یہ آیا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ مالدار تھی دولت مند تھی اس نے اپنی ساری دولت جو ہے وہ لٹا دی تھی تاکہ اپنی اس بیماری کا علاج کروا سکے اس کے بارہ برد سے پون جاری تھا لیکن کسی بھی حکیم کوئی بھی حکیم جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اس کو کیا آپ کہیں گے کہ شفاہ نہیں دے سکتا تھا باوجود اس کے کہ اس نے اپنی ساری دولت جو ہے وہ لٹا دی تھی تو اس نے یسو مسیح کا ذکر جو ہے وہ ضرور سن رکھا تھا وہ بھی یسو مسیح کے قدموں میں آنا چاہتی تھی اس ایمان کے ساتھ کہ جس دن وہ یسو مسیح کو چھوے گی اس دن اس کو جو ہے وہ اپنی بیماری سے جو ہے رہائی پائیں گی اور عورت نے جیسے ہی وہ میں نے جانتا کہ اس وقت حالات کیا تھے بھیڑ کتنی تھی کتنے لوگ تھے اور اس عورت کا خدا اندیس مسیح تک پہنچنا جائے وہ کتنا مشکل تھا لیکن جیسے ہی اس عورت نے جا کر خدا اندیس مسیح کی پشاہت کو چھوا تو کلامِ مقدس میں لکھا ہے کہ اسی دم اسی وقت اس عورت کو جو ہے وہ شفاہ مل گئے یہ اس عورت کا ایمان تھا اسی طرح اس ڈاکو کا ایمان جو ہے وہ بھی آج اس کو اس نجات کے دوراہے پر لیا ہے جو اس کو اس کی ساری زندگی باوجود اس نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ برے کموں میں گزاری ہے لیکن جب اس عورت نے شفاہ پائی اور اسی گھڑی شفاہ پائی تو خدا اندیس مسیح نے کہا کہ کسی نے مجھے چھوا ہے یا کس نے مجھے چھوا ہے تو شگردوں نے کہا کہ ساری دنیا نے تنکی پھر دیا لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ خدا اندیس مسیح کو اس کے بارے میں پتا نہیں تھا کہ کس نے اس کو چھوا ہے یا خدا اندیس مسیح یہ جانتا نہیں تھا کہ کس عورت نے اس کو چھوا ہے جی ضرور جانتا تھا اس لیے کہ جب اس کے جسم سے طاقت نکلی لیکن وہ لوگوں کو بھی دکھانا چاہتا تھا اور اس عورت کو جو شرمندہ فیل کر رہی تھی کہ اس کو بھی دکھانا چاہتا تھا کہ اس نے حقیقت میں جو ہے وہ خدا اندیس پر ایمان لاتے ہوئے اور اس ایمان کے سبب سے اس نے جو ہے وہ نجات پائی ہے پاری صاحب نے بھیڑی دیکھیں شروع کر دی میرا خیال کہ میرا ٹائم جو وہ ختم ہوتا جا رہا ہے لیکن اب اسی مثال کے طور پر میں دوسری عورت کی جو جینٹائیب تھی جو غیر قوم میں تھی جو کنانی عورت تھی وہ خدا اندیس مسیح کے پاس آتی ہے اور اس کی بیٹی جو ہے اس میں ایک بہت اس کی بیٹی جو ہے وہ بدرو گریفتا ہے اور وہ بدرو جو ہے اس کو اتنا تنگ کرتی ہے تو اس نے بھی اسمسیح کا ذکر جو ہے وہ سن رکھا ہے اور اس کا بھی یہی ایمان ہے کہ جب اسمسیح کے پاس جائے گی تو اس سے مانگے گی تو خدا اندیس مسیح ضرور اس کی بیٹی کو اچھا کرائے گا وہ اسمسیح کے جو پاس جاتی ہے اس سے بات کرتی لیکن لکھا کہ خدا اندیس مسیح اس کی بات کا جواب نہیں دیتے تو شگرتوں نے اسے کہا کہ جب اس نے اور سیکھنا چلانے شروع کیے تو شگرتوں نے خدا اندیس مسیح سے کہا کہ انہوں ساڑے ملاللہ کیوں نہیں تو اس کو کہتا تو خدا اندیس مسیح نے کہا کہ یہ رواہ نہیں ہے کہ میں بچوں کی روٹی جو ہے وہ کتوں کے آگے جو ہے وہ ڈال دوں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس عورت نے کہا کہ خدا اندیس مسیح کتے بھی جو ہیں وہ اسی میز میں سے کھاتے ہیں جہاں سے بیٹے یا بیٹیاں یا دوسرے لوگ جو کھاتے ہیں اس عورت کا ایمان دیکھیں کہ اس نے اس بات کو بھی گوارہ کیا اور اپنے ایمان کی اس کی جو مثال ہے وہ اس طرح کی کہ اس نے اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کی وہ ہر صورت میں خدا اندیس مسیح سے وہ شفا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ جو خدا اندیس مسیح ہے یہ خدا ہے اور یہ میری بیٹی کو شفا دے سکتا ہے اور جیسے ہی اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تو اس کی بیٹی نے اسی دم سے شفا پائی زکاہی کی مثال آگ کے سامنے جو ہے وہ وہ ایک ایسا گناہگار شخص تھا ایک دولت مند تھا لیکن میں سن لینے والا تھا وہاں پر جو لوگ ہیں ان میں وہ گناہگار سنجھا جاتا تھا لیکن اس کے دل میں ایمان تھا خدا اندیس مسیح پر یہ میرا پورا ایمان ہے کہ اس نے خدا اندیس مسیح کے بارے میں جب سن رکھا تھا تو اس بات کی خواہش تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے خدا اندیس مسیح کے پاس آئے اور اپنے ایمان کا اظہار جو رکھا سکے اسی خوشی کے ساتھ وہ اپنا تند چھوٹا ہونے کی وجہ سے خدا اندیس مسیح کو دیکھ نہیں سکتا تھا اور جب وہ خدا اندیس مسیح کو دیکھ نہیں سکتا تھا تو وہ ایک ڈولر کے درخت پر چڑ گیا تاکہ وہ اس کی ایک جھلت جو ہے وہ دیکھ لے اور جب خدا اندیس مسیح وہاں سے گزرے تو اس بجائی سے کہ زکائی کچھ کہتا خدا اندیس مسیح نے اس درخت کی طرف دیکھا اور زکائی سے کہا کہ نیچے اترا آج تیرے گھر میں مجھے آج تیرے گھر میں جانا ہے اور پھر وہاں پہ کلام میں لکھا ہے کہ آج تیرے گھر میں نجات آئی ہے اسی طرح جب ہم خدا اندیس مسیح کا بیان یہاں پر پڑھتے ہیں کہ آج ہی تُو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا یہ لفظ آج جو ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے جب آپ انجیل مقدس میں اس مسیح کی پناہش کے بارے میں سنتے ہیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ خدا اند کا فرشتہ جو ہے وہ گڑریوں کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ آج بیٹھ لے ہم میں تمہارے لئے ایک منجی پیدا ہوا ہے اور جب زکائی کو خدا اندیس مسیح نے درخت سے نیچے بلایا تو اس کو بھی یہ بولا کہ آج تیرے گھر میں جو ہے وہ نجات آئی ہے اور اسی طرح سے جب اس داکو سے مخاطب ہوتے ہیں خدا اندیس مسیح تو انہوں نے کہا کہ آج ہی تُو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا یہ بارہ جو ہے خدا اندیس مسیح کا کل یا پرسوں کے لئے نہیں ہے بلکہ وہ گناہ گار جو خدا اندیس مسیح پر ایمان لاتے ہیں اس پر اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں اس کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں تو ان کے لئے خدا اندیس مسیح کی نجات جو ہے وہ آج کے دن ہے عزیزوں میرے لئے آج کے لئے ہماری کلیسیہ کے لئے ساری دنیا کے لئے آج یہ خوشی کا جو پیغام ہے آج کا یہ جو دن ہے مبارک جمعہ جو ہے یہ ہمارے لئے ایک نجات کا پیغام ہے یہ نجات کا کلمہ ہے یہ نجات کے الفاظ ہیں جو خدا اندیس مسیح نے ادا کی ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف نجات ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک خوش خبری ہے جو ہم لوگوں کو سنائی گئی ہے کہ ہم آج وہ لوگ جو خدا اندیس مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کو اپنا خدا اند مانتے ہیں ان کے لئے آج ہی جو ہے وہ نجات آئی ہے اور اس کے لئے بات جو آتا ہے کہ ہم ایماندار ایمان کی بات تو ہم نے کی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں بہت سارے لوگ ہم جو چرچ میں جاتے ہیں ہمارا سمجھتے ہیں کہ ہمارا گرجے جانا مبارک سنڈے کے روز گرجے جانا اپنے گھر میں دعا کرنا اور سنڈے کے روز جو ہے وہ دعا کرنا یہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی وجہ سے ایماندار ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اگر خدا ان کے کلام میں مقدس یقوب کی جو خط ہے اس میں لکھا ہے کہ ایمان رکھنا جو ہے وہ کافی نہیں ایمان تو شیعتین جو ہیں وہ بھی رکھتے ہیں شیطان جو ہے وہ بھی ڈڑتا اور کامتا ہے اس بات بھی وہ بھی ایمان رکھتا ہے کہ خداون موجود ہے وہ بھی خداون سے ڈڑتا ہے تو عزیزوں جب آپ نجات کی سیڑی پر چڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے صرف ایمان جو ہے وہ کافی نہیں ہے